اسلام علیکم دوستو دوستو قیام پاکستان کے بعد سے یہ تو ملکی سیاست کئی خاندانوں کے گرد گھومتی ہے لیکن گجرات کے چودری خاندان کو ہمیشہ سے سیاست کے ایوانوں میں مرکزی حیثیت رہی ظلفکار علی بھٹو کے بعد چودری ظہور الہی وفاقی وزیر بنے لیکن انیس سو اکاسی میں انہیں قتل کر دیا گیا ظہور الہی کے بعد چودری خاندان کی سیاسی باگ دور ان کے بیٹے چودری شجاعت حسین اور بتیجے چودری پرویز الہی نے تھام لی انیس سو تراسی میں پرویز الہی نے سیاست کا آغاز ڈسٹرک کانسل گجرات کا چھر میں منتخب ہو کر کیا انیس سو پچاسی اٹھاسی انیس سو نوے اور ترانوے کے انتخابات میں ایم پی اے بنے اس دوران چودری پرویز الہی لوکل گورنمنٹ اور رورل ڈیولپمنٹ کے صوبائی وزیر بھی رہے انیس سو ترانوے سے انیس سو چھانوے کے دوران شہباز شریف کی گیار موجودگی میں پرویز الہی پنجاب میں عبوری طور پر قائد حضب اختلاف رہے وفاق میں بین ازیر حکومت کی جانب سے ان پر مقدمے بھی قائم ہوئے اور وہ کئی ماہ اڈیالہ جیل کے مقین رہے انیس سو ستانوے میں وزارت اعلیٰ ان کی جگہ شہباز شریف کو دیے جانے پر پرویز الہی کے شریف خاندان سے اختلافات ہوئے لیکن انہوں نے صوبائی ایوان کے سپیکر کا عہدہ قبول کر دیا دوہزار ایک تک وہ اس عہدے پر قائم رہے شریف پرادران کی جلاوطنی پر چودری پرادران نے کاف لیگ کی بنیاد رکھی مشرف دور میں دوہزار دو کے انتخابات ہوئے تو پرویز الہی پنجاب کے وزیرعالہ بن گئے اور اکتوبر دوہزار ساتھ تک اس عہدے پر قائم رہے دوہزار آٹھ میں پرویز الہی پہلی مرتبہ ایمن نے ساتھویں مرتبہ ایم پی اے منتخب ہوئے پارٹی نے انہیں وزیرعظم کا امیدوار نامزد کیا تاہم وہ اپوزیشن لیڈر منتخب ہوئے لیکن جل ہی عہدہ چھوڑ دیا پیپلز پارٹی کی حکومت پہ پرویز الہی گیلانی کابینہ میں دفاعی پیداوار اور سنت کے وفا کی وزیر رہے دوہزار گیارہ میں ڈیبیٹی وزیرعظم کا عہدہ تخلیق کیا گیا اور انہیں ملک کا پہلا ڈیبیٹی وزیرعظم بنا دیا گیا دوہزار تیرہ میں بھی پرویز الہی ایمن نے کی نشست جیتے دوہزار اٹھارہ میں پرویز الہی ایم پی اے بنے پنجاب میں تحریک انصاف اور کاف لیگ میں اتحاد کرتے ہوئے انہیں سپیکر کا مشترکہ امیدوار بنایا اس دوران آگست دوہزار اٹھارہ میں اس وقت گورنر رفیق رجوانہ کے اسطیفے پر وہ عبوری طور پر گورنر پنجاب بھی رہے اور اب بات کرتے ہیں حمزہ شہباز کی دوستو پنجاب کی وزارت آلہ کے لیے حمزہ شہباز حکومتی اتحاد کے امیدوار ہیں مد مقابل پرویز الہی سے عمر اور سیاسی تجربے میں تو کم سن ہیں مگر ملکی سیاست میں کئی دہائیوں سے سرگرم شریف خاندان کے فعال سیاسی رکن ہیں پنجاب کی سیاست میں شریف خاندان کے اہم سطور حمزہ شہباز چھ ستمبر انیس سو چوہتر کو پیدا ہوئے انہوں نے گورنمنٹ کالج لاہور سے گراجویشن اور لندن سکول آف ایکنومک سے الیل بی کی ڈگری حاصل کی 1999 میں جب شریف خاندان کو جراوطن کیا گیا تو نوجوان حمزہ شہباز کی سیاست میں انٹری ہوئی حمزہ شہباز نے پاکستان میں بطور جنرل سیکرٹری پاکستان مسلمی قنون پنجاب کی ذمہ داریاں نبھائیں 2008 میں پہلی بار انتخابی سیاست کا حصہ بنے انہوں نے لاہور سے دو نشستوں پر الیکشن لڑا جن میں سے ایک صوبائی نشست پی پی ایک سو بیالیس اور دوسری قومی اسمبلی کا نشست اینے ایک سو انیس تھی وہ صوبائی سیٹ پر ناکام ٹھہرے تاہم ایمنے بننے میں کامیاب ہو گئے 2013 کے عام انتخابات میں حمزہ شہباز ایک بار پھر اسی حلکے سے منتخب ہو کر قومی اسمبلی کے ممبر بنے جبکہ 2018 میں وہ ایک بار پھر دو حلکوں اینے ایک سو چوبیس اور پی پی ایک سو چھالیس سے میدان میں اترے اور دونوں پر کامیابی سمیٹی لیکن پارٹی مشاورت پر قومی اسمبلی کے نشست چھوڑ کر وہ نون لیگ کی جانب سے وزیراعلا پنجاب کے امیدوار ٹھہرے مگر سردار عثمان بزدار کے ایک سو چیاسی ووٹوں کے مقابلے میں ایک سو انسٹ ووٹ حاصل کر سکے قائد ایوان کے چناؤں میں ناکامی پر حمزہ شہباز کو اپوزیشن لیڈر نامزد کیا گیا یون 6 ستمبر 2018 کو وہ قائد حضب اختلاف پنجاب اسمبلی کے لیگے